جماللہیکم تو اللہ اپیو گائیز گائیز ویلکم بیک اگین ایس بی کلاسز تو آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا فسٹیویل آف انڈیا کیا رہے گا فسٹیویل آف انڈیا یا جن کو ہم شارٹ فار میں فیسٹس ان انڈیا بولتے ہیں فیسٹس ٹھیک ہے جی یاد رہے سب سے پہلے آپ کو بولو یہ کس میں پوچھا گیا ہمیں ہمارے پاس ہر ایک پوچھٹ کے سلویس میں جی کے ایس ایس آر بھی ہو یا آپ کا SSC ہو یا کوئی Central State Level exam ہو یا آپ کے پاس کیا پوچھا جاتا ہے ایک ٹاپک پوچھا جاتا ہے وہ ہے Heritage and Culture Heritage ہم نے پورا کیا جو 40 اس میں ہم نے کیا پڑی Heritage site جو انڈیا میں ہے یونسکو کی Heritage site جو یونسکو نے declare کی ہے اور وہ increase ہوتی جاتی ہے ہر سال ہر دو سال اور next ہمارے پاس رہتا ہے پھر کلچر میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور سب سے پہلے ہم نے کلچر کے پارٹ میں جو important چیز جو پوچھی جاتی ہے ہم نے پڑا وہ ہم نے پڑا dances of india ہم نے classical dances بھی پڑے ہم نے پڑے دوسری dances جن کو ہم folk dances بھی بولتے ہیں سب کچھ ان کے بارے میں پڑا دوسرا اب ہمارے پاس اسی culture کے regarding ہمارے پاس آتا ہے festivals of india آج ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس اور ہی آئے گا اس کے بعد ہم پڑیں گے painting of india اور اس کے بعد تھوڑا سا میں کوش کروں گا food fooding یعنی food clothing یعنی wearing کیا لوگ پہنتے ہیں اس culture کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا بات کریں گے اس کے بعد پھر پہلے یہ important جو ہے جن میں question پوچھے جاتے ہیں پہلے ہم ان کو discuss کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں dance کس کو بولتے ہیں dance بولتے ہیں sorry dance تو ہم نے already پڑا ہوا festival کس کو بولتے ہیں festival بولتے ہیں کسی چیز کو celebrate کرنے کو ہے نا کوئی بھی چیز ہم celebrate کرتے ہیں نا india میں تو ہزار ہوں festival سے ہیں even آپ سوچو گے نا ہر دن ایک یا دو دو festival ہوتے ہیں ایک ایک ساتھ ہوتے ہیں نا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہیں کہاں پر کون سا festival سربیت کیا جا رہا ہے ابھی آپ گھر میں بیٹھے ہو آج کی ڈیٹ میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو نا پتہ نہیں india میں کتنی جگہ پر کون کون سی مطلب ریلیجیس میں کون کون سی کلچر میں festival منایا جا رہا ہو ہیں کسی بنی کسی چیز کا festival منایا جا رہا ہو اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے festival ہیں اگر ان سب کو discuss ہم کرنے بیٹھیں گے نا تو بہت سارا time چلا جائے گا اور time چاہ ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پھر نا یہ festival جو ہیں festival ہی ہمیں پڑھنے پڑھیں گے پورے ایک سال اتنے سارے festival ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم سے جو پوچھے جاتے ہیں جہاں سے question پوچھے جاتے ہیں جو important انڈیا انڈیا نے کیا declare کیا ہیں dances جو officially sorry festivals ان کے بارے ہمیں پڑھیں گے ٹھیک ہے جی آج ہم پڑھ دیں پھر آپ نے festivals کے بارے ہم festivals of انڈیا ایسا نہیں کہ یہ festival صرف انڈیا میں بنائے جاتے ہیں یہ انڈیا میں ہم انڈیا کی بات کریں انڈیا میں یہ یہ festival بنائے جاتے ہیں اب یہ festival اس میں کچھ ہے جو throw out world بھی بنائے جاتے ہیں اید کی آپ بات کرو آپ کرسمس کی بات کرو آپ اسٹر کی بات کرو آپ تھوڑی نہ وہ یہاں خالی انڈیا میں بنائی جاتے ہیں آپ خالی اس کی بات کر سکتے ہیں یہ میجارٹی زیادہ تر انڈیا میں یہ بنائے جاتے ہیں لیکن جو باقی یہ جو festivals ہیں یہ throw out world بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے ورلڈ کے ساتھ نہیں کرنا ہے کچھ ہم نے جو کرنا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہمیں کوچھا جائے گا ہمیں وہی کرنا ہے ٹھیک ہے جی چاہے آپ آئی ایس کے لیے بھی کیوں نہ جا رہے ہو آپ کو یہی پوچھا جائے گا انڈیا کے فسٹیویلز کے بارے میں اب ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے اس پیڈی اپ میں پڑھنا یاد رکھنا آپ کو پیڈی اپ ملے گی آپ اس کو اپنی انفارمیشن کے لیے ایک انجوائیمنٹ کے لیے ایک سٹوری کے لیے آپ یہ پورا پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے جی اس میں سویٹ ازبانتے ہیں وہ کھانے ملتے ہیں لوگ اچھے کبڑے پہنتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ آپ یاد رکھتے ہیں وہ اپنی کہانی کے حساب سے اپنی انفارمیشن کے لیے آپ یاد رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنے کوشن کے لیے کیا یاد رکھنا ہے ایک تو فسٹیویل کا نام دوسرا وہ فسٹیویل اس کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے اور چوتھا اس فسٹیویل میں کیا لوگ اکٹیوٹیز کرتے ہیں کیا اکٹیوٹیز کرتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں عید میں عید میں لوگ کیا کرتے ہیں کوئی قربانی کرتا ہے عید میں لوگ کیا کرتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس دیوالی ہے دیوالی میں لائٹیں جلائی جاتی ہیں اور پٹا کے جلائی جاتی ہیں لائٹوں کا تحوار اس کو بولتے ہیں جیسے آپ اوپر لکھا ہوا دیکھنے ہولی رنگز کلرس سے لیلیٹڈ ہے یہی چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہیں کیا ایک تو یہ فسٹیویل کہاں کہاں کس جگہ زیادہ تر سلبریٹ کیا جاتا ہے انڈیا میں دوسرا کس چیز سے ریلیٹڈ ہے تیسرا اس میں کیا ایکٹیویٹی اہم کی جاتی ہے اور کس ریلیزن سے ریلیٹڈ ہے یہ تو آپ خود بخود پتا چل جائے گا سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کون سا دیوالی سب سے پہلے میں ٹائم دیکھوں تھرٹی سکس ہمارے پاس فسٹیویلز یہ میں نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی اتنا لکھا ہے نا انڈیا میں منائی جاتے ہیں ٹوئنٹی ٹو تھٹی گرینڈ فسٹیویلز لیکن میں نے یہاں منشن نہیں کیا ہے انڈیا میں اوورال ایمپورٹنٹ تھرٹی سکس فسٹیویلز منائی جاتے ہیں کتنے 36 اور وہ 36 میں نے ایک ایک کر کے یہاں لکھے ہیں اگر ہر ایک کے ساتھ میں کم سے کم پانچ منٹ دے لنبا لیکچر بن جائے گا دو تین لیکچر بن جائیں گے میں کوشش کروں گا ایک میں ہی فنش کرنے کی اور آپ کو وہ پوری انفارمیشن ایک میں ہی دینے کی دیوالی کو یاد رکھو اس کو کیا بولتے ہیں فرسٹ ویل آف لائٹس کیا بولتے ہیں لائٹس اس میں زیادہ تر لوگ لائٹے وہ دیے ویے جلاتے ہیں پٹا کے جلاتے ہیں خوب ایک دوسرے کے گھر دوسروں کے گھر جاتے ہیں مٹھائیاں لے کر جاتے ہیں اور اس فرسٹ ویل کی سگنیفیانس کیا ہے فرسٹ ویل مارکس اپ ڈا ریٹرن آف لارڈ راما ایلانگ ویت اس وائف سیتا پرام لنکا آفٹر دل لانگ ایک زیل آف فورٹین یورس یہ ہندو لوگ مناتے ہیں کس دیا منا جاتے ہیں جب وہ رام جی گئے تھے وہ بنواز گئے تھے یعنی اپنی کنٹری سے باہر گئے تھے پھر وہ جب ریٹرن آئے تھے اپنی وائف کے ساتھ واپس آئے تھے اپنی کنٹری انڈیا کو واپس آئے تھے نا چودہ سال بعد آئے تھے آفٹر فورٹین یورس جب وہ واپس آئے تھے نا اسی واپس آنے کی خوشی میں یہ مناتے ہیں ہندو لوگ یہ فرسٹ ویل منا جاتے ہیں کون دیوالی منا جاتے ہیں اس میں لائٹیں ہی جلائی جاتی ہیں پٹا کے جلائی جاتے ہیں ایک خوشی منا جاتی ہیں کہ ہمارے رام جی اس لائٹوں سے بہت سجاتے ہیں سویٹس لاتے ہیں سویٹس ایک دوسری کو دیتے ہیں یہ تو پتا ہے یہ ہر ایک فرسٹ ویل میں ہوتا ہے اچھا یہ منایا کب جاتا ہے کس میں جب ایک ہندو ریلیجس میں ہر ایک ریلیجس میں اپنا اپنا کلینڈر ہے اسلامی میں اسلامی کلینڈر ہے کرشنیٹری میں کرشنوں کا آلہ یہ کلینڈر ہے جو آج کلینڈر چلے ہیں یہ جنوری فروری مارچ اپریل یہ ایک جنرل کلینڈر ہے اس کو سارے پیپل فالو کرتے ہیں لیکن ہر ایک کمیونیٹی کا ہر ایک ریلیجس کا اپنا ایک کلینڈر بھی ہوتا ہے جیسے ہمارا ہوتا ہے رمضان ہوتا ہے شوال ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح یہ ایک ہندو ریلیجس کے ایک منت میں منائے جاتے ہیں اس منت میں کیا ہوتا ہے اس نائٹ میں کیا ہوتا ہے نیو مون ہوتا ہے یعنی ایک نئی مون نیا چاند پورا نکلتا ہے اس ہی رات کو یہ منایا جاتا ہے کہہ آپ کو یہ اراد رکھو ہندو کلینڈر میں جب پورا ایک نیا مون نکلتا ہے اس نائٹ کو یہ منایا جاتا ہے اس منت کو منایا جاتا ہے اس منت میں پتہ کون سا دے ہوگا اس میں منایا جاتا ہے اور یہ ہندو ریلی جس سے ریلیٹیڈ ہے اس کو کیا بولتے ہیں خوشی میں منایا جاتا ہے جب لارڈ راما واپس آئے تھے رام جی واپس آئے تھے سیتا جی کو لے کر بنواز سے چودہ سال کے بعد اپنی کنٹری کو ٹھیک ہے جی اور اس کے بارے میں یہ دیکھو یہ لائٹیں گھر سجائے جاتے ہیں دینوں سے پٹا کے جلائے جاتے ہیں دیکوریشنس لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی زیادہ نہیں جاؤں گا دیکھو کتنا لمبا بن جائے گا اس لیے تھوڑا جلدی جلدی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے Holy the Wibrant Festival of Colors Holy مجھے بولنے کی ضرور نہیں ہے اس کو کیا بولتے ہیں Festival of Colors یہ یاد رکھنے کی ضرور ہے Festival of Colors کیا بولتے ہیں Festival of Colors اس جن کیا ہے آپ دیکھو گے ہندو کومیٹی میں مناتے ہیں کچھ اور کومیٹیاں بھی مناتے ہیں تو آپ میجارٹی مانو ہندوی مناتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کلر لگاتے ہیں ڈرائی کلر بھی لگاتے ہیں پوڈر والا کلر اچھا جی لیکوڈ کلر بھی لگاتے ہیں نا ٹھیک ہے جی یہ ایک دن منائے جاتا ہے دیوالی یوز والی ایک دو دن پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے نا اب ڈیز کا آپ یاد مطرکو آپ اتنا یاد رکو خالی کا خالی خولی کس سے ریلیٹڈ ہے رنگوں کا تیوار کونسی کمیونٹی مناتی ہے یہ منائی تھی ہمارے پاس ہندو کمیونٹی دیوالی بھی اور خولی بھی یہ تھرو آوٹ انڈیا منائے جاتے ہیں کیا منائے جاتے ہیں تو آوٹ انڈیا اچھا اس کی سگنیپیرنز بتاؤ سگنیپیرنز وکٹری آف گوڈ پرنس پھلات اوار ایوال حلقہ ان دا ریول آف سپرنگ ٹھیک ہے جی یہ مانی جاتی ہے کہ یہ ایک برائی کے اوپر اچھائی کی جیت ایک کنکی ہوئی تھی اس کشی میں منائی جاتی ہے یہ کیا برائی کے اوپر اچھائی کی جیت ہوئی تھی اچھا پھول مون کو یہ بھی منائی جاتا ہے پھول مون پورنم اس میں منائی جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ نارت انڈیا میں زیادہ منائی جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے یہ اس میں بھی لوگ سویٹ سویٹس لے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھو یہ رنگ سے لے جاتے ہیں اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد تیسرا آتا ہے ہمارے پاس دسیرہ کیا آتا ہے دسیرہ آتا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ٹائم دیکھیں بالکل دسیرہ کب منائی جاتا ہے دسیرہ منائی جاتا ہے یہ اس خوشی میں منایا جاتا تھا کہ جب رام جی نے لنکہ کو جلا دیا تھا کیا جلایا تھا راوڑ کی لنکہ کو جلایا تھا یا اس دن کیا کیا جاتا ہے ایک راوڑ کا بڑا سا پتلہ بنایا جاتا ہے پھر اس کو تیر مار کر اس کو کیا کیا جاتا ہے جلایا جاتا ہے یعنی ایول کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سے مطلب یہ اپنے ان کا ریلیزز میں ماننا ہے آپ دیکھتے ہیں بڑے سے ایسے راوڑ کو بناتے ہیں اور پھر اس کو کیا ہے تیر سے مارا تھا رام جی نے اسی طرح لیے لوگ یہاں کیا بناتے ہیں راوڑ کو بناتے ہیں پھر اس کے عرد گیرد جمع ہوتے ہیں اس کے اندر پٹا کر ہوتے ہیں پھر دور سے اس کو تیر مارتے ہیں پھر یہ جل جاتا ہے یعنی راوڑ کو مارنے کی خوشی میں یہ منائے جاتا ہے یہ سمجھ میں آ گیا یہ دیتھ آب دیڈنم کینگ راوڑ ایٹھ دا ہینڈ آف لارڈ رامہ یعنی جب رام جی نے کس کو مارا تھا رامڈ کو مارا تھا اسی خوشی میں یہ منیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آتا ہے نو راتری کیا آتا ہے نو راتری یہ فرسٹ ویل میرے ایک حال سے اس کو میں نو نو نائن نائن ڈیز تک کنٹینڈو اس لی کیا کہتا ہے یہ ہنڈیو کمینٹی فاسٹنگ رکھتی ہے نا زیادہ عورتیں رکھتی ہیں جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے فاسٹنگ ہوتا ہے یہ دیکھیں فاسٹنگ کا ذکر ہے نا فاسٹنگ آف ہندو with the significant whenever it changes چلو یہ جروری آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا ہم بولتے ہیں نا کہ فاسٹنگ رکھتے ہیں ہم اس سے ہمارا ایمون سسٹم سے ٹرانگ ہوتا ہے اسی طرح ہندو کمینٹی بھی کیا کرتے ہیں بلیو بلیو کہ یہ ایک ریالٹی بھی ہے جب آپ فاسٹنگ رکھتے ہو تو آپ کے ایمون سسٹم ان کو آپ جو آپریٹنگ سسٹم اندر ہے اس کو کیا ہے ایک ٹائم ملتا ہے ریسٹ ملتا ہے اس کے دارے میں اس کی جو مطلع انرجی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس نو رات یعنی نو راتیں ہوتی ہیں یہ ان کو فاسٹنگ کرتے ہیں ہندو عورتیں اور پوجائیں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یاد رکھو یہ کہاں منایا جاتا ہے پورے انڈیا میں منایا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں نائن دیل تک فاسٹنگ یہ دیکھو میں نے فاسٹنگ کرتے ہیں لوگ اور وزٹنگ کرتے ہیں ٹیمپل اس کو جاتے ہیں ریلیجیس پلیس پر جاتے ہیں ایٹھ اور نائن دیز جو ہوتا ہے نو رات یہ سیلبریٹ کیا جاتا ہے کنہ یا پوجہ کیا یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نو دن تک فاسٹنگ رکھتے ہیں اس کے بعد درگہ پوجہ کی جاتی ہے درگہ پوجہ کیا ہے پروسپریٹی گوڈنیس اینڈ ڈیووٹیشن ٹھیک ہے جی یہ گوڈسٹ درگہ ہندو ریلیجیس میں اس کی پویا کی جاتی ہے اس کی یاد میں منائی جاتی ہے کس کی یاد میں گوڈسٹ درگہ یہاں ایک بار اور کہوں گا جتے بھی ہمارے ہندو کمیلیٹی کے لوگ ہیں میرے یہ دوست ہیں جو اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں ان کی اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے ریگارڈنگ دیز پرنونسیزن یا کوئی مسٹیک مجھے کچھ بولنے میں ادھر ادھر ہوتا ہے تو پلیز فارگیو میٹھیں مجھے جیفنیٹلی کومنٹس میں مینچن کریں سر آپ نے یہاں پر غلط کیا تو میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں اگر آپ کو کیا کروں گا آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگا کیونکہ ہمیں ہر ایک ریلیجیس کی کیا کرنی چاہیے ریسپیکٹ کرنی چاہیے اسی ریسپیکٹ کے سنس میں میں آپ کو یہ بول رہا ہوں اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے بولنے بولنے میں تو آپ مجھے بلکل پلیز کریکٹ کریں ٹھیک ہے جی اچھا گارڈس تے درگا جو ہماری ہیں اس کی خوشی میں مانا اس کی مطلب اس کو ڈیووٹ کیا جاتا ہے اس کی پوجہ کی جاتی ہے اس میں کس میں جواب کا یہ ہوتا ہے یہ والا فسٹیوال کون سا درگا پوجہ والا فسٹیوال ٹھیک ہے جی درگا پوجہ والا فسٹیوال ٹھیک ہے جی یہاں تک آگیا one of the important ہنڈو فسٹیوال درگا پوجہ is celebrated by بنگالیز بنگالیز میں 10 ڈیز آب ڈا فسٹ اس میں بھی فسٹ رکھا جاتا ہے 10 دن کے لئے باقی اتنا آپ یاد رکھو یہ کس کو ڈیڈیکیٹیوال ہے گارڈس ترگا کو کس کو درگا درگا میںیاں بولتے ہیں وہ ہندو کومیٹیوال میں اسی کو اسی کی پوجہ کی جاتی جہادہ تر ویسٹ بنگال میں منائے جاتا ہے یہ دیکھو اس میں کیا کیا جاتا ہے when کب منائے جاتا ہے 10 ڈیز آب شکلہ یہ ہمیں تو یاد نہیں رہ پائے گا جتنی بھی اور ادر کومیٹیز کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اتنا اس میں پوچھا جاتا ہے خالی 10 دن کے لئے پوجہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی کہاں منائے جاتا ہے کولکتا اینڈ میٹروز پلیسز آب انڈیا درگا پوجہ یعنی گاؤں ماں میں یہ زیادہ منائے نہیں جاتی ہے یہ زیادہ تر شہروں میں منائے جاتی ہے گارڈس تر درگا کی پوجہ کی جاتی ہے زیادہ تر یہ کولکتا میں منائے جاتی ہے اور سٹیز جو انڈیا ہے بڑی بڑی سٹیز ان میں منائے جاتی ہے اس کا مطلب یہ سوری جو ہمارے ویلیجز ہے ادھر کم منائے جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں گارڈس تر درگا جو اس کے مندر ہے وہاں پر جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک سمجھ میں آگیا یہ دیکھو جادہ تر آورتے کا تھی ہے گارڈس تر درگا کی پکس میں نے پیچھے لگا رکھی ہے اس کے بات آتا ہے کرشنا جنماشمیٹی جنماشمیٹی کیا ہے جنماشٹی می ساری کرشنا جنماشٹی می جنماشٹی می میرے کال سے بولتے ہیں آپ کا یہ جو ہندی میں بولتے ہیں جس دن کوئی برڈے ہو کسی کا برڈے ہے نا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جنماشٹی is again a beautiful one of the most important ریجس فسٹیویل آف انڈیا جنماشٹی سیلیبریشن ماتھورا ورندہ ون is very popular ماتھورا جو آپ کا آگرہ میں ہے یو پی میں ہے آگرہ کے قریب اور آپ کا جو دوسرا ہے ورندہ ون وہاں کی جنماشٹی پوجہ ہے سیلیبریشن وہ پوری انڈیا میں منایا ہے جادہ تر اس کو ایمپورٹنس ملتی ہے جیسے ہے نا یہ ہر ایک جگہ کسی نے کسی جگہ کیا کرتے ہیں اس میں ڈانس کرتے ہیں گاڈسٹک سامنے کلاشکل دان سے جو ہوتے ہیں پریئنگ ہوتی ہے سنگنگ بجنز بجنز سب کچھ کر لیتے ہیں لارڈ کرشنا often as small children dresses up لارڈ کرشنا on this day لارڈ کرشنا کو کیا کرتے ہیں ایک چھوٹا جو اس کی عمر تھی ان کی عمر تھی تو اس چھوٹی عمر کی والی پکس یا ان کے وہ مطلب سٹیٹیوز بنایا جاتے ہیں تو ان کے سامنے اس کو پوجا کی جاتی ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو نیچے دکھاؤں گا سیلبریٹ کہا کیا جاتا ہے ہندو کمیونٹی سیلبریٹ کرتے ہیں تھو آوٹ انڈیا سیلبریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک جتنے ہم نے پڑے وہ سب کے سب ہندو کمیونٹی میجارٹی میں سیلبریٹ کرتی ہے یہ دیکھو لارڈ کرشنا پہلے ان کی تصویر چھوٹی والی اس تصویر کو بنایا جاتا ہے اور اس کے سامنے پوجا کی جاتی ہے پھر جب تھوڑے یہ بڑے ہو گئے تھے تو اس کی مطلب فکر پھر ایسی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس جنم آشتی میں میں یہ پک لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی پھر آتا ہے ہمارے پاس گنیش چاٹر تھی گنیش چاٹر تھی یہ کیا ہے ایلین ڈیوز آف پیمپرنگ لارڈ گنیشہ یعنی لارڈ گنیشہ کی پوجا کی جاتی ہے کب تک گیران دن تک یہ زیادہ تر کہاں سلمیریٹ کیا جاتی ہے یہ زیادہ تک میرے خال سے مہاراشترا میں سلمیریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس پہ بولتے ہیں جس دن آپ بولتے ہیں وہ گنپتی بپا موریا یعنی گنپتی پوجا ہوتی ہے چودہ دن تک چلتی ہے یہ وہی اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ زیادہ تر مہاراشترا منا جاتی ہے خاص کر ممبئی میں اور اس کے بات پوری انڈیا میں منا جاتی ہے لیکن جو فہمس زیادہ تر کہاں کی ہے یہ زیادہ تر فہمس ہے کہاں کی یہ آپ کی فہمس ہے ممبئی کی اس دن یہ بڑی بڑی مطلع ایسی ان کے یہ سٹیچوز بنائی جاتے ہیں اور سٹیوں میں گمائی جاتے ہیں کس کی ٹھیک ہے جی یہاں تک جاتا ہے رکھو آپ انڈیا میں پورے تو سلویٹ کہی کہی اور بھی کیا جاتا ہو لیکن مہی جاتی زیادہ تر سلویٹ کہاں کیا جاتا ہے ایک مہاراشترا اور آندھرا پردیش میں ان جاتا کلچرل ایکٹویٹی ٹھیک ہے جی پورتھ نائیٹ شکلہ انتہ موت ٹھیک ہے جی یہاں تک سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی کس لیے منائی جاتا ہے اس میں میڈیکل بلڈ ڈونیشن کیمپس آر ہیلڈ سگنیفیلن دے برڈ ڈی آف لڈ گریش آر ایلیفنٹ ہیٹڈ کوڈ اچھا یہ برڈ ڈی منائی جاتا ہے کہ ان کا لڈ گریش اس دن یہ کیا کرتے ہیں پوجہ بھی کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن کیمپس اچھے اچھے کموں کا مطلب اتگار جو بولتے ہیں نا یہ ہندو کمیونٹی والے لوگ یہ کرتے ہیں کس کے نام پر لڈ گریش کے نام پر ٹھیک ہے جی اب نیکس آجا ہمارے پاس گرو پورب گرو پورب بناتی ہے ہماری سکھ کمیونٹی کیا بناتی ہے سکھ کمیونٹی انڈیا سپیشل اسمبلی جتنی بھی سکھ بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو ان کی کمیونٹی کو بڑی بڑی محفلے محفلے ہوتی ہیں بڑے بڑے ہالز جہاں لوگوں کو جیسے ہماری ہوتی ہے بڑے بڑے ہالز میں بڑی اسلام کے بارے بتایا جاتا ہے اسی طرح یہ اپنی سکھ بھائی جو ہمارے ہیں یہ اس دن یہ کیا کرتے گیدرنگ کرتے پھر اس میں کیا ہوتا ان کو اپنے ریلیجس کے بارے بتایا جاتا ہے گروہ کی تیچنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا چاہے میں مسلم ہوں چاہے میں سکھ ہوں چاہے میں ہندو ہمیں تو تیچنگ پڑھائی رہی ہیں اپنی کمیونیٹی کی تو وہ کیا کرتا ہے وہ جب جیج بنتا ہے وہ بھی اس کو بیلک تری سے جیج کرتا ہے ریلیجس کو تارگٹ بناتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جتنے ہماری گروز تھے جتنے ہندوز میں مہان لوگ تھے جتنے ان کے ہندو گارڈز ہیں یا ہمارے جتنے پراؤس میں ہمارے پائیگمبر تھے وہ سب کی تیچنگ کیا ہے وہ ایک ہم لوگ ہی ان کو بھول گئے اور ہم نے مذہبوں کا استعمال کیا اپنے ذاتی مفاد کے لئے فائدوں کے لئے چلو ٹھیک ہے آگے بڑھ لیتے ہے اور یہ ہندو اپنے سکھ بائیوں کا فسٹیویل ہے ٹھیک ہے جی ایسی گاڑی دی سجاتے ہیں اور پورے ایریا میں گھومتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں مائک لگی ہوتی سپیکر جہاں پر وہ بند کیا ہے جہاں پر ان کو تیچنگ اس کے بارے میں بار بار روائز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بتا یا جاتا ہمارے گروہ نے ہمیں کیا کیا اور اس دن کیا کرتے آپ نے شیخ کمیونیٹی کے بائی جاتے ہیں گھردوار میں جاتے ہیں پوزہ کرتے وہاں پر ہر ایک چیز کرتے آپ نی کمیونیٹی سے ریلیٹی ٹھیک یہاں تک سمجھ میں آگئے تو یہ ملا کر اب تک ہماری ہوگئے کتنے یہ ملا کر گروہ پورپ کو ملا کر ہمارے پاس اب تک آٹھ ہی ہوگئے 36 پڑھ نی ٹائم بھی کتنا ہوگیا انیس اب میں نوم بتاؤں گا اور تھوڑا تھوڑا بڑھا ہوں گا رکشہ بندن آپ کو پتا ہے رکشہ بندن والے دن کیا منا ہندو کمیونٹی مسلم یہ ساری ہندو کمیونٹی سیکھ کمیونٹی بھی منا تی ہے اور دیکھو اس میں کیا ہے کہ بھائی اپنے بھائی بہن کو رکھی بانتی ہے پھر بھائی اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ملتے دم تک تمہاری حفاظت کروں گا تمہاری مطلب تمہیں پروٹیکشن بھائی پرومس کتا ہے اس دن مٹھائیاں دیتا ہے بھائی اپنی بہن کو گفٹ بھی دیتا ہے بہن اس کے ہاتھ پر راکی باند دیتی ہے یہ راکی باند دیتی ہے ایدل فطر دیکھو ایدل فطر اور ایدل ازہ دو اید مسلمان مناتے ہیں کتنی مناتے ہیں دو اس میں آپ لوگوں کو پوری ڈیتی دینے کی ضرور نہیں ہے ایدل ازہ اور ایدل فطر دو چیزیں منای جاتی ہے ایدل فطر کب منای جاتی ہے یہ منای جاتی آپ جب آپ رمضان ختم ہو اس کے بعد یہ منای جاتی ہے ایدل فطر ایدل ازہ منای جاتی ہے جب جب ہم پروفٹ جو ہمارے تھے ابراہیم جب انہوں نے اپنے مطلب اپنے گوڑ کے اللہ کے کہنے پر کیا کیا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا تھا اس کی قربانی دی تھی اس خوشی میں منائے جاتا یہ ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں جو نون مسلم ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے جتنے مسلم ہمارے ہیں میں ان کو ایکسپلین اس کے بارے میں اب تک ہماری سیکھ کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کا بھی ایک ایک آیا ہے لیکن یہاں ایک کا ذکر ہے ہمارے پاس دو ایدیا ہم مناتے ہیں اچھا پھر آتا ہے ہمارے پاس بیہو ڈانس بیہو ایک فسٹیویل ہے یہ ہم مناتے ہیں ٹھیک ہے جی انڈیا مناتی ہے اس میں چاہتا ہے ڈانس میوزک اینڈ لافٹر یعنی ناچنا میوزک بھی گانا اور ہسی مزاق بھی اس میں ہوتی ہے یہ کہاں کہاں منای جاتی ہے یہ آسام میں منائی جاتی ہے بیہو ڈانس آسام میں منائی جاتی ہے کب چودہ اپریل کو منائی جاتی ہے سیلیبریٹڈ آسام دس پورا اراؤنڈ دا ورلڈ اسپیشلی آسام ورلڈ میں دوسری جگہ بھی منائی جاتی ہوئے لیکن یہ انڈیا میں زیادہ آسام میں منائی جاتی ہے کون بیہو ڈانس اور یہ تریڈیشنل کلوٹس اس دن لوگ پہنچے ہیں وہ ناجتے ہیں یہ دیکھو تریڈیشنل کلوٹس پہنے اور انہیں اس کو بھولتے ہیں بیہو ڈانس اس کے بعد ہیمس فسٹیویل آتا ہے ہمارے پاس ہیمس لڈاک میں منائی جاتا ہے یاد رکھو ہیمس لڈاک میں منائی جاتا ہے ہماری لڈاک یو تی میں منائی جاتی ہے اور تبت میں بھی منائی جاتی ہے پاؤنڈر اس کا کون ہے پاؤنڈر اور طرینک بدhیزم ٹھیک ہی یہ دس دس دی میں منائی جاتا ہے کتنا دس ڈی میں منائی جاتا ہے یہ δیکھو یہ ہیمس لڈاک میں منائی جاتا ہے ٹھیک ہی اس کے بعد ہمارے پاس تھا اونام کیا تھا ہے اونام اونام کہا ہے ان امپورٹن فسٹیوال اندیا وائر پیپل ویر ٹریڈیشنل ویر اڈارن ہورس ہورسز این پوکلوم ٹھیک ہے جی اینڈو یہ بہت ساری سنگ بوٹ کڑائی کنال ڈانس اٹھیک ہے جی میں اوکر آپ پر یہ بول دیتا ہوں یہ اتنا یاد رکھو آپ کو یہ اونام جو ہے نا یہ کئرلا میں منایا جاتا ہے کہاں منایا جاتا ہے کئرلا اس جن لوگ کیا کرتے ہیں یہ بوٹ ریس والا سسٹم ہے نا یہ بوٹ میں یہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے نا attend the boot races and other communities ایک تو بوٹ ریس اس دن کرتے ہیں انہوں ہم فسٹیوال میں زیادہ تر یہ کیرلا منائی جاتی کیرلا میں منائی جاتی ہے کڑائی کنال جو ہماری لیک ہے کڑائی کنال میں منائی جاتی ہے ٹھیک ہے کڑائی کنال ایک ٹسٹک ہے ٹھیک ہے جی وہاں منائی جاتی ہے اور اس دن کیا کرتے ہیں لوگ بوٹ ریس میں حصہ لیتے ہیں بوٹ ریس دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر بھی کچھ اور بھی چیزیں ہوتے ہوں گی پوجہ بھی ہوتے ہوں گی ڈانلز بھی ہوتا ہوگا اور میوزک بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا ٹھیک ہے becoming the legendary king مہابلی ٹھیک ہے جی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا یاد رکھو اب کون سا ڈانلز کہاں کا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی پونگل ڈانلز یہ کیا ہے ریچ رنگولیز اور سویٹ سواریز ٹھیک ہے جی یہ دیکھو یہ کیا ہے اب میں ادھر ضرور ہی پڑھنا ہے the four day long harvest of the south india is one of the most اچھ چار دن تک چلتا ہے جب harvesting شروع ہوتی ہے south india میں کون سا ہمارا پونگل مونگل جو ایک ہے ریچ رنگولیز ریچ رنگولیز اور سویٹ سواریز ٹھیک ہے جب four days harvest south india is one of the most famous people prepare پونگل ڈیشز and wear their traditional attire ایک تو اپنے traditional clothes پہنتے ہیں جو اپنے area میں ہیں جیسے ہاری ایک area کے different traditional wearing سے تھوڑی تھوڑی وہ پہن لیتے ہیں اور ڈیشز بڑیا بڑیا بناتے ہیں on this day پہ and celebrate including broonfire dancing dance بھی کرتے ہیں cattle rays بھی ہوتے ہیں sweetes بھی بہنتے ہیں جا ہرس لوک ڈیشنل ڈیشنل ڈیزائنر بہت ساری چیز کرتے ہیں اب یاد رکھو significance کا ہے it is it is a festival of thanksgiving to nature representing the first harvest of the year ٹھیک ہو جی اس میں اس festival میں پونگ festival میں وہاں کے سوات انڈیا کے لوگ شکر کرتے ہیں اپنے اوپر والے کا کہ آپ نے ہمیں یہ فصل دیا اچھا دیا اور یہ چار دن تک منایا جاتا ہے جب کٹائی شروع ہوتی ہے فصل کی ٹھیک ہے جی یہ دیکھو یاد رکھو اس کے بات آتا ہے Christmas Christmas کون مناتے ہیں Christmas ہمارے کرشن بھائی مناتے ہیں یہ مناتے ہیں as lord جیسز جیسز ہے جیسز کرسٹ اس کا برد اس دن مناتے ہیں یہ لوگ اور جا کر کیا کرتے ہیں گرجہ گروں میں چرچ میں جا کر کیا کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں اپنے حساب سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائبل پڑھتے ہیں اتنا یاد رکھو اور یہ کہاں منایا جاتا ہے انڈیا میں اپنی کرشن کومیٹی اس کو مناتی ہے کیا مناتی ہے کرشن کومیٹی مناتی ہے اس کو اور جو یہ پونگل ہے نا یہاں کوئی اور بھی ہے اس کو بھی زیادہ تر میں جاتی ہمارے ہندو لوگ ہی مناتے ہیں اور ساتھ میں کہیں کہیں مسلم لوگ بھی ہے دوسرے درموں کے لوگ بھی مناتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی پونگل کو اس Christmas کا حاصل بریٹ کی جاتی ہے جہاں تر گوہ میں جہاں تر ہماری مین پاپلیشن زیادہ تر دن کی ہیں کرشن لوگوں کی ہیں گوہ میں منای جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھو اس دن یہ ہوتا سنتا کلاس بناتا ہے اپنے آپ کو یو جولی یہ سردیوں کی موسم جنوری میں آتا ہے اس دن اس کے بعد اسٹر آتا ہے ٹھیک ہے جی اسٹر کیا ہے اسٹر بھی لوڈ جیسس سے ہی ریلیٹیڈ ہیں یہ بھی کون مناتے ہیں ہمارے پاس یہ بھی ہمارے کرشن بائی مناتے ہیں کیا اسٹر بھی کرشن بائی مناتے ہیں دیکھو اسٹر بھی لوڈ جasyیẩ entreprises ester is also اور اسٹر اید اسٹر اید اور کرس Quite ہی دین فے projects جی آگے جو نہ کہ اندیا میں بل کہ sis دیکھو آت مانعے جاتے ہیں دیکھو آت مانعے جاتے ہیں کیونکے خیشن بیورٹ و مسلم legislation دیکھو آت مانعے جاتے ہیں جیسے فرس سے من غورت وهت نے کرشن بافتہ کرشو بستوÁتتا ہے و عدد کا رد من غورت american چلاب خود doing the spring easter celebrations in india are distinguished by various colorful decorations dances plays sample dances plays یہ بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے یہ میں نے بتایا across the india places goa pondicherry kerala things to do attend prayers prayers زیادہ تو لوگ اس میں attend کرتے ہیں churches میں جا کر ٹھیک ہے جی یہ دیکھو اس کے بعد آتا ہمارے پاس بیسا کی بیسا کی یو جو پنجاب میں مناتی ہیں سکھ کمیٹی کب جب کیا ہوتی ہے فصل تیار ہوتی ہے welcome in the harvesting season جب harvesting ہوتی ہے جب فصل تیار ہوتی ہے پھر اس کی کٹائی تر نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے یہ مناتے ہیں کیا مناتے ہیں بیسا کی فسٹیول یعنی بیسا کی فسٹیول سر بیٹھ کیا تو دوسرے دن سے کیا ہو گیا کٹائی شروع فصل کی کٹائی شروع کہاں زیادہ تر مناتی ہیں ہمارے پنجاب میں منا جاتے ہیں اب زیادہ تر سکھ کمیٹی وہاں رہتی ہے تو سکھ کمیٹی زیادہ منای گیا ہے اب جو ہندو سکھ مسلم وہ بھی وہاں پر ہوں گے دوسرے کمیٹیز کے وہ بھی مناتے ہوں گے کیوں یہ ان جنرل کسی ریلیجس سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ کٹنگ سے ریلیٹڈ ہے فصل سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے جی تب ہی دیکھو اس دن بنگڑا پاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی گرو گوبن سے لیردہ فاؤنڈیشن سٹو نافتر پنت خالصہ یہ جو ہمارے پاس ہر ایک میں ابھی پہلی بات کر رہا تھا ہر ایک یہ جو ہماری کمیٹی ہے ہر ایک ریلیجن جو ہے اس کا ایک الگ کلینڈر ہے یہ اسی کو ہے مہا سکرانتی ہمارے پاس جو ہے یہ ہندو کلینڈر میں ان کا نیا ایئر کی شروعات ہوتی ہے کونسی مہا سکرانتی سے مہا سکرانتی is the new year of the north indianus indianus six celebrated just one day after the lodi lodi کے بعد ایک دن یہ منایا جاتا ہے کیا پہلے تیرہ کیوں تیرہ جنوری کو میرے کلچر لوڑی ہوتی ہے چودہ کو یہ منایا جاتی ہے مہا سکرانتی بنایا جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس میں کیا ہوتا ہے beginning of the agriculture cycle یعنی اس کے بعد agriculture کام آپ کاشتکاری شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا جو ابھی میں نے بیسا کی میں بولا تھا بیسا کی میں آپ کٹنگ کرتے ہیں ہارویسٹ کرتے ہیں لیکن یہاں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو مہا سکرانتی کے بعد آپ کا نیا سال شروع ہوتا ہے اس کے بعد آپ بیچ بونے شروع کرتے ہو کاشتکاری دوبارہ سے شروع کرتے ہو فارمنگ دوبارہ سے شروع کر لیتے ہو یہاں سے آپ یہ فارمنگ کی شروعات ہوتی ہے اور اسی دن لوگ وہاں پنجاب میں کیا کرتے ہیں یا تھوٹ انڈیا میں کائٹ فلائنگ کرتے ہیں یعنی وہ بڑے بڑے پتنگ ہوتے ہیں وہ آسمان کی اوپر اڑاتے ہیں ٹھیک ہے جو آسمان اوپر اوپر اڑاتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ گیا ہے زیادہ تر مارک میں سٹریس میں ملائی جا رہی ہے یہ دیکھو اور ایک آگ جلائی جاتی اس کے گرد لوگ گومتے ہیں ہندو کمیونٹی کے میں نے دیکھا ہے ہے نا سات چکر مارتا ہے کوئی کچھ اور چکر مارتا ہے اور اس میں لوگ کیا کہتے ہیں اچھے اچھے پکوان بھی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے ہماری مہاشیوراتی یہ مہاشیوراتی کیس کو ڈیڈیکیٹ ہے لہر شیوہ کو اتنا یاد رکھو یہ کن مناتی ہے یہ ہماری سکھ کمیونٹی مناتی ہے لہر شیوہ کو ہلا جو ڈیوٹی ہے لہر شیوہ کو لہر شیوہ کو ڈیووٹ کر جاتے ہیں اس chill لہر شیوہ کی پوجاتی ہے یہ دیکھو سگرم کیورٹ ہے لوٹیشن تو لہر شیوہ رہ شیوہ کو ڈیووٹ ہے کی ایٹوٹیشن اس میں کیا ہے فرسٹنگ ورشیپنگ ہے نا war этих نارد انڈیا میں منائی جاتی ہے اور نیپال میں منائی جاتی ہے اس جن کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہماری ہندو بھائی ہے یہ کیا کرتے ہیں فاسٹنگ کرتے ہیں فاسٹنگ رکھتے ہیں ہیں نا اور دوسری بات ہمارے کیا کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں مندروں میں جا کر ٹھیک ہے جی things to do visit temples witness celebrations and festivals جی تو پتا ہے جب پوجہ کرنی ہو تو کہاں جاتے ہیں مندر میں جاتے ہیں دیکھو لارڈ شیوہ کی تصویر میں نے ڈالیا پھر آتی ہے بسند پنچنے نیمی جو ہماری ہے یہ dedicated to goddess sarawati کس کو saraswati saraswati mata saraswati جو بولتے ہیں اس کی پوجہ اس دن کی جاتی ہے people in Rajasthan offer just me and god's and his goddess and langars are held اس دن بہت سارے langars کرتے ہیں پنجاب میں پنجابی community کے لوگ جو ہندو community کے لوگ پنجاب میں langars organize کرتے ہیں یہ بھی منائی جاتی ہے زیادہ تک reinstitutes میں بہار ویسٹ بنگال آسام ڈیسٹا پنجاب and حریانہ ان سٹیس میں زیادہ تر منائی جاتی ہے attend کیا کرتے ہیں saraswati پوجہ کرتے ہیں اس دن مندروں میں جا کر اور لوگ وہ پوجہیں attend کرتے ہیں ٹھیک ہے جی عد تک ہمارے 20 ہو گئے اس کے بعد میں نے writing theory change کی ہے اسی لیے ٹھیک ہے جی پھر آتا ہے مہاویر جیانتی مہاویر جیانتی کیا ہے جب مہاویر جیانتی ہو گیا جس دن مہاویر پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے جی اس دن کیا کیے تھے رت یاترہ نکالتے ہیں لوگ prayers are offered and fasting is observed prayer کرتے ہیں ہماری buddhist community کے لوگ اور کیا کرتے ہیں رت یاترہ نکالتے ہیں is also carried it is celebrated on 13th of the چیترہ منت of the hindu kalender ٹھیک ہے جی hindu kalender کے 13th day جب ہوتا ہے چیترہ کا چیتارہ کا 13th month 13th day of چیتارہ منت چیتارہ ایک منت ہے ہندو کھلینٹر میں اس کی 13th تاریخ کو منائی جاتی ہے کون مناتے ہیں ہندو community کے لوگ مناتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں attend grand processionist and visit jain community مناتی ہیں اور jain community کے مندروں میں جن لوگ جاتے ہیں اور jain community جاتی ہیں یعنی یہ jain community کا ہے ہمارے پاس کیا یہ مہاویر جیانتی اس کے بات آتا ہے ہمارے پاس اگادی festival کیا آتا ہے اگادی festival اگادی festival to thank the ڈائیٹی یعنی اوپر والے کا شکر کرنے کے لیے منائی جاتا ہے اگادی is original new year salvation for the people of carnatica یہ carnatica لوگ مناتے ہیں کس لیے مناتے ہیں new year کی welcome کے لیے carnatica میں اندھرہ پردیش میں منائی جاتا ہے اس دل دو کیا کہتے ہیں new year کا welcome کرتے ہیں اگادی festival سے یہ میں بتایا یہ کہاں آتا ہے آندھرہ پردیش اور carnatica things to do کیا کہتے ہیں attend local celebrations جو وہاں celebrations کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی پوجائے ہوتی گی music dance ایسی چیز ہوتی گئے when کب ہوتا ہے on the first day of the hindu linosa calendar month of the chitara ھیک ہے جی chitara month کے پہلی تاریخ کو منائی جاتا ہے ھیک ہے جی hindu calendar کے اکار دیکھو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے چھٹ پوجا کیا ہے first well dedicated to lord sun to the sun god کس کو sun god sun سورج کی سوری پوجا کی جاتی ہے اس دن کس دن چھٹ پوجا میں سورج کو کیا کیا جاتا سورج کی پوجا کی جاتی کہا کہا منائی جاتا ہے بیہار میں منائی جاتا چھٹ پوجا جاتا کس سے related ہے یہ آپ کا بیہار سے related ہے on the sixth day of the hindu month of karthika hindu month karthika اس کی چھ تاریخ کو منائی جاتا ہے جو کب پڑتا ہے وہ october میں پڑتا ہے october یا november میں پڑتا ہے اس ہی میں منائی جاتا ہے اگر آپ کو بولا جائے گا hindu kalender کے کون سے منت میں منائی جاتا ہے آپ بولو گے karthika منت میں کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں باقی celebrations اٹینٹ کرتے ہیں دیکھو یہ عورتیں کہاں ہیں پہنی میں نہ آ رہی ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہے گووردن پوزہ گووردن پوزہ the day lord krishna defeated the indra dev جو کس خوشی میں منائی جاتا ہے یہ یہ منائی جاتا ہے جس دن lord krishna نے indra دی جو تھا اس کو کیا کیا تھا ہارا دیا تھا اس خوشی میں منائی جاتا ہے گووردن پوزہ کی جاتی پوزہ کی جاتی پوری انڈیا میں and most of the times it follows next after the diwali کبھی کبھی جہدہ تر یہ کیا آتا ہے diwali کے بعد آ جاتا ہے جاتی things to do کیا کرتے اس میں go go وردن پر visit temples and celebrations اس دن بھی لو کیا جا کرتے ہیں temples میں جا کر پوزہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکچر کافی لمبا ہو گیا ہے اس لیے میں بھی تھوڑا سا تھوڑا سا میری وائز بھی کام ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی گوڈی پڑوا گوڈی پڑوا grand harvest festival of maharashtra اتنا اوپر میں نے آپ دیکھو ہر ایک جگہ میں نے اوپر ایک line دکھی ہے اس کے ساتھ یعنی اس line سے آپ کو پورا پتا چل جاتا یہ کس سے related ہے گوڈی پڑوا یہ grand harvest festival جب harvesting شروع کرتے ہیں maharashtra کے لوگ اس سے پہلے کیا مناتے ہیں ایک festival مناتے اس کو کیا بولتے ہے گوڈی پڑوا گوڈی پڑوا 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 پیپل پیٹ پیٹ لارڈ وشنو لارڈ وشنو کو اس دن پوجا کر دیتے وہ اٹریکشن چھوڑھو 2nd آف اینڈیا اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں چھوڑیس جنوری کو ہر سال ریپبلک دی منایا جاتا ہے درو آوٹ انڈیا منایا جاتا ہے یہ ہر ایک ایسا festival ہے جو کسی ریلیجس کا نہیں ہے یہ انڈیا کا ہے یہ فسٹیویل فار دی سٹیزن آف انڈیا آت فار دی سٹیزن آف انڈیا ہے اس میں کوئی ریلیجس ریلیجس کا چکر کچھ بھی نہیں ہے یہ منایا جاتا ہے اور اس دن کیا ہوتی یہ پریڈ ہوتی دلی میں جہاں پر پریزیڈنٹ آف انڈیا کیا کرتے ہیں اور پریڈ جو ہوتی ہیں وہاں سلام ہی لے لیتے ہیں کہاں ٹھیک ہے جی ہمارے دلی میں کہاں پر دلی میں ریپبلک میں منایا جاتا ہے اس کے بارے میں کی اٹریکشن پڑھوں گا ان دی گرین پریڈ ہیل میں نے آپ کو بتایا کمن سنگ راشٹی ریپیتی باؤن راشٹی ریپیتی باؤن ریپیتی 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 آرگین کی جاتی ہے کہاں ٹیکنگ پلیس پشکر راجستان میں جگہ ہر سال کی اٹریکشن کیا ہر سال کی اٹریکشن ٹریکشن ٹریکشن گیٹ ٹوگیتر ٹو بزنس اور ہولی کارتک پرنما فسٹی ٹھیک اس دن کیا ہوتا جتنی بھی کی اٹریکشن جو اوٹ کی ویپاری ہوتے ہیں بزنس مین ہوتے وہ آتے آپ میں ملتے ہیں کیملز کو بھی ساتھ لاتے ہیں کیملز ہی کیملز ہوتے ہیں ان کیملز کو سجائے جاتا ہے ان کو دیکھنے کے لئے لوگ آ جاتے ہیں اسی لئے اس کو کیمل فسٹی مولتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کہاں منائی جاتا ہے پشکر is covered with camels دیکھو پشکر میں اس دن camels ہوتے یہ دیکھو کتنے سجائے گئے camels اتنا سجا ہوا camels ہوگا لوگ تو اٹریکٹ ہوں گے ہوں گے اب جہاں پر ایسی camels ہوں گے تو وہاں پر ظاہر چی بات ہے وہاں لوگ بہت سارے دیکھنے تو آئیں گے ہی آئیں گے کمب میلا ایک ہندو ریلیجیس فسٹیویل ہے یہ منایا جاتا ہے میرے اکھال سے کب آتا ہے کمب اس کے بارے میں میں پورا بتاؤں گا کمب منا دی موسٹ امپورٹر ریلیجیس فسٹیویل آف انڈیا کمب میلا سیلیبریٹیڈ ان سائیکل آف ٹو الی بارہ سال کے سائیکل میں منایا جاتا ہے یعنی یہ دو چار جگہ پر چار جگہ پر منایا جاتا ہے ہر ایک جگہ پر یہ چار چار سال کے بعد اس کی ترنہ آجاتی ہے پریاغ راج پریاغ راج میں منایا جاتا ہے حریدوار میں ناسک میں اور اجین میں جب پلیگرام دیپ دیپ دیوی وارٹر ان تیگر ریڈ آف دیر سن یہ جا کر نہاتے ہیں ان جگہوں پر یعنی اگر آج حریدوار میں دو ہزار بائیس میں چار سال کے بعد دوسری جگہ ہوگا اس کے بعد چار سال کے بعد دوسری جگہ ہوگا اس کے بعد چار سال کے بعد دوسری جگہ پر ہوگا ٹھیک ہے جی اور یہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے لوگ کیا ہے اپنے گھروں سے پائدل یہاں تک جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں پی لے وہ کہتے ہیں نا وہ ہلدی رنگ کے قبرے انہوں نے پہنے ہوتے اور وہ چلتے ہیں اور جا کر وہاں نہا لیتے کہتے ہیں اس سے ہماری پاپ دلتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کی لوکیشن کہاں کہاں پر ہیں انڈیا میں کہاں کم آیا جاتا ہے حریدوار الہباد اجین اور ناسک ٹھیک ہے آن روٹیشن روٹیشن بیسز پر کنب میلا دوہزار بائیس کب ہوا تھا چودہ جنوری سے لے کر ستہائیس اپریل تک ارگنیج ہوا تھا چھنگس ٹوڈو کیا کرتے ہیں ہولی ریور میں بات لوگ کرتے ہیں کس ریور میں گنگا میں سیلبریشن پوجہ کرتے ہیں سیلبریشن کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکچورز اور اپنی کمیونیٹی کے بارے میں جو انپارمیشن ہوتے ہیں وہاں پر وہ گروز روز دیتی ہیں وہ بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں دیکھو کتنے لوگ ہوتے ہیں اس جن لوسر کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لوسر لوسر کہاں منایا جاتا ہے لوسر منایا جاتا ہے ایک انڈین فسٹویل مجارٹی دورن نیبر انڈیجن طبوت میں منایا جاتا ہے لوسر is a festival that is celebrated انڈیا by the طبوت انڈ اور the followers of the buddhizm residing in the nation یہ وہ لوگ مناتے ہیں جو buddhizm community سے related یہ کیا ہے یہ buddhizm کا ایک نئے year کی شروعات ہے buddhizm کا نئے year جو شروع ہوتی نا وہ اسی دن منایا جاتا ہے یعنی ایک نئے year جب ان کا آتا ہے تب یہ تبت میں منایا جاتا ہے اور انڈیا میں کون اسے مناتے جو تبتین یہاں پر رہتے وہ مناتے ہیں انڈیا میں بہت ساری تبتین رہتے ہیں آپ دہرہ دون میں جاؤ آپ نار تیس میں جاؤ بہت سارے تبتین منات ہوتے وہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب بتا انڈیا میں کہاں کہاں تبتین وہاں منایا جاتا ہوگا کہاں پر حمار چل پردیش لی لڈا اور نا چل پردیش ٹھیک ہے جی اب میں نے دہرہ دن ادھرہ خند ادھرہ خند وہاں بھی چھوٹے چھوٹے مطلب تیداد میں چھوٹی پابلیشن ان کی لیکن ان سٹیس میں ان کی بہت سارا پابلیشن ہے وہاں ہی سیلیبیشن کی جاتی ہے لو فسٹیویل کیا فسٹیویل فسٹیویل اس کو بولا جاتا ہے تیواروں کا تیوار ان اگرین فسٹیویل فالن ان فسٹیویل 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 ناغا لینڈ ناغا لینڈ نے سیلیبیشن کیا جاتا ہے اس ون مو نن مو ادھر دن ہارن بیل یہ ہارن بیل ٹھیک ہے ایک فسٹیویل فسٹیویل بیل اچھا یہ بہت پہلے سے ہی منایا جاتا ہے اس کی سیگنیفکیانس دیکھو آپ زیادہ یاد رکھنی سیگنیفیرے ایز ایز ڈی تو پرموٹ انٹر کلچرل حرمی بیتوین دا ویرئیس ٹرائبز اس لیے مناتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹرائب سے کلچور سے ہمارے درمیان کیا ہے یونیٹی ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسری کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں ایک دوسری کے کلچر کے پردی کی طرف ریسپیکٹ دکھانے کے لیے یہ منایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کی اٹریکشن اس کیا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرور میں پھر بھی یہ دیکھ لیتا ہوں میں on this day the various activities take place through the week such as horse riding ہوتی ہیں اس میں craft space ہوتی ہے چاہاں پینٹنگ flower show herbal medicine seals یعنی ایک میلہ جیسا لگا ہوتا ہے وہیں میلہ ہیں یہ ٹھیک ہے جی کم منائی جاتا ہے پھرسٹ ڈیسمبر کو منائی جاتا ہے پھرسٹ ڈیسمبر دو ہزار بائیس کو منائی نہیں جا رہا ہے اگر کوئی بندہ وہاں سے ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے پھرسٹ ڈیسمبر کو کہاں منائی جاتا ہے ناغہ لینڈ میں یہ یاد رکھو ناغہ لینڈ میں منائی جاتا ہے یہ دیکھو آجا اس کے بعد میور فسٹ ڈیسمبر میں میور کہاں پڑا ہے میور راجستان میں an insight into راجستان کلچر یہ راجستان کے کلچر کے بارے میں اس میں بتایا جاتا ہے کس میں میور فسٹ ڈیسمبر میں یہ کہاں منائی جاتا ہے یہ منائی جاتا ہے ادائی پور راجستان میں کہاں منائی جاتا ہے ادائی پور راجستان میں things to do attend celebrations celebrations ادھر بہت ساری ہوتی ہے وہ لوگ attend کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس next بڑھتے ہیں ہم آگے ہمارے پاس آدھا ہے بدہ جی انتی بدہ جی انتی ہمارے پاس کیا ہے بدہ جی انتی ہمارے پاس next ڈیوار ہے جو منائے جاتا ہے بدہ کی لارڈ بدہ جو ہے نا کچھ دن لارڈ بدہ یہ لارڈ بدہ کو ڈیڈیٹیٹڈ ہیں انہوں کب منائے جاتا ہے 16 میں ایک نیک ہو ٹھیک ہے جکی اٹریکشنز آنڈیس پیپل اپوٹ تیچنگ سابدہ آنڈ یہ ہے کوئی ڈیویویو وائٹ کلوس وائٹ کلوس لوگ بہنتے ہیں اور ان کی ٹیچنگ جو ہے نا ان کو ملتب جہاں وہ ان کی ٹیچنگ پڑھائی جاتی ہے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جو پڑھانے والی ہوتے ہیں ان سے یہ ٹیچنگ سنتے ہیں کن سے؟ لارڈ بودھا یہ زیادہ تر کہاں کہاں منائی جاتی ہے یاد رکھو کہاں کہاں منائی جاتی ہے پلیس منائے ایک تو لارڈ بودھا سے ریلیٹر ہے یہ ہے نا ٹھیک ہے یعنی بودھزم سے ریلیٹر ہے دار جیلنگ ویسٹ مغال میں منائی جاتی ہے بودھ گیا جو آپ کا کہاں پر ہے جو آپ کا بیہار میں ہے سکیم میں اورناچل پردش میں کوسر ناغ کشونگ میں دار جیلنگ میں اچھا جی اور مہراشترا میں منائی جاتی ہے بودھزٹ ٹیمپل میں لوگ وزٹ کر لیتے ہیں اور منسٹریز جو بودھزٹ اس کی ہوتی ہیں وہاں وزٹ کرتے ہیں اور اٹینٹ کرتے ہیں لیکچورس وہاں پر ٹھیک ہے جی یہ دیکھو لارڈ بودھا اس کے بعد ہماری پاس آتا ہے تھسار پورم کیا ہے تھسار پورم ون مون اینڈ پورم سٹار رائز ٹوگیدر یہ منائی جاتا ہے آپ کا میری قیل سے تھسار کیرلا میں منائی جاتا ہے یہ یہ منائی جاتا ہے اس خوشی میں جب ایک مون اور سٹار ہے نا ایک ساتھ رائز ہوتے ہیں یعنی ایک ساتھ آ جاتے ہیں سکائی پر ٹھیک ہے جی اس خوشی میں منائی جاتے ہیں کہاں پر منائی جاتے ہیں یہ منائی جاتا ہے آپ کو کیرلا میں کیرلا کے پلیز پر磨پرکون سا ہے تسار تسار میں منائی جاتا ہے 点ےڈ پہرشان اس دن کے لگے کرتیں��ے ہیں اس میں ایلیپ ہنٹس بھی سجائے جاتے ہیں اور ایلف ہنٹرز مطلابہ ایلیپ ہنٹس سجائے جاتا ہے اور لائے جیسا ہنٹرس ب 네가 پہتے ہیں رت یات ریت یہا ہنٹرہ ہے لارڈ جگنات لارڈ جگنات کے لئے سلبیٹ کیا جاتا ہے یعنی دیڈی کیٹی ہے لارڈ جگنات جگنات کو it is celebrated to pay the raveness of the لارڈ جگنات کیا اٹریکشنیز with the ideas of لارڈ جگنات گارڈس سبحاردہ سبحاردہ and لارڈ بالا بردہ taken out of the چٹریاد ایسے ایک بنایا جاتا ہے ایک ویکل جیسا بنایا جاتا ہے ان میں کیا ہے لارڈ جگنات جو منتر ہے مندر کی طرح اس پر ایک سٹرکچر بنائی جاتا ہے اور اس کو مارکٹ میں لیا جاتا ہے مارکٹ میں لے کر گھومتے ہیں یہ دیکھو یہ جا رہے ہیں مارکٹ میں اسے لے کر گھومتے ہیں مارکٹ میرا مات کہنے کا مطلب ہے کہ سٹریٹس میں لے کر جاتا ہے اس سلبیٹر is a festival چٹریٹ is celebrated and an event dedicated to lord جگنات people assemble at the famous پوری جگنات temple in the انڈیا state of the odessa odessa میں جگنات temple ہے famous جگنات temple کہاں پر ہے سب سے بڑا انڈیا کا وہ ہے odessa میں وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں اور وہاں پوجا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ گیا اب آگے پڑھو ڈری فرسٹویل ڈری is the harvest festival in اورناچل پردیش جب ہارویسٹنگ اورناچل پردیش میں شروع ہوتی ہے اس سے پہلے یہ ہر ایک جگہ جہاں ہارویسٹنگ فرسٹویل شروع ہوتا ہے اس در سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس در سب سے پہلے ایک فرسٹویل مناتے ہیں اس فرسٹویل کا نام ہے کچھ نکچ نام ہے ہر ایک جگہ کر اسی طرح اورناچل پردیش جو ہمارا ہے اس میں جو فرسٹنگ شروع ہوتی ہیں تو ایک فرسٹویل منایا جاتا ہے اس کو بولتا ہے ڈری فرسٹویل ٹھیک ہے جی جولائی میں منایا جاتا ہے وائر زیرو ویلی زیرو ویلی زیرو ویلی میں منایا جاتا ہے اس میں بھی بہت ساری فنکشنس ہوتی ہیں لوگ ان فنکشنس کو دیکھنے کے لئے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی 36 لوگوست والا ہمارے پاس انڈپینڈینس جو پندرہ آگست کو منایا جاتا ہے فکسڈ ہر ایک سال جس دن انڈیا فری ہوا تھا فرام دا بریٹش یہ اس خوشی میں منایا جاتا ہے اور یاد رہے اب کے بار ہم نے منایا تھا سیونٹی فیفت انڈپینڈینس دی منایا تھا کب تو تھزنٹو ٹوانٹی ٹو میں منایا گیا منایا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ ہمیں تنگس تو دو کیا کرتے ہیں ہم سیلبریٹیوار فریڈام اور اپنے پاستیکیوار فریڈام فلائی کائٹس اور فیل کتا ہے پیٹرائٹک یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لئے دیش کا جذبہ ہے ہمارے اندر وہ مناتے ہیں سیلبریٹر ٹو کوریڈی ٹو فریڈام ایٹینڈڈبائی فیفتین آگستہ نائنٹین پوری سیون اور ان لوگوں کو یاد کتے ہیں جنہوں نے جانے دیتی کس کے لئے اس فریڈام کے لئے دیکھو یہ اتنی سارے ہو گئے ہمارے پاس 36 فسٹیویلز آف انڈیا میں نے تھوڑا تھوڑا سا ہر ایک کے بارے میں آپ کو بتایا ہے آپ کو یاد رکھنے کیا ضرورت ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا سب سے پہلے آپ یاد یہ رکھو کہ یہ جو فسٹیویل ہے اس کا نام کیا ہے ٹھیک ہے جی فسٹیویل کا نام کیا ہے دوسرا یہ کس ریلیجس سے ریلیٹڈ ہے تیسرا یہ کہاں کہاں منایا جاتا ہے یعنی پلیس چو تھا اگر یہ ریلیجس یہ میں نے بتایا ہے فسٹیویل کا نام اور ریلیجس کون کس ریلیجس سے ریلیٹڈ ہے پلیس سے ریلیٹڈ ہے اور چو تھا اگر کسی لارڈ یا کسی یہ پوجہ ٹائپ کا فسٹیویل ہے تو کس گارڈ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے یا کس خوشی میں منایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کس ڈیڈ کو منای گئی تھی کب منائی گئی تھی یا کب منائی جاتے ہیں کس ڈیڈ کو منای جاتے ہیں یہ ضرورت نہیں ہے یہ چار پوئرٹ سا ہے اس کیا آپ خوشی سے یاد رکھوں ہے کہا کیا ایک سرجم کا نام ہے ایک آخری یہ places سے ریلیجس کی ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے جی یا یہ Run Frankly اسلام سے�� scattered ہوگی ہے ریلیٹڈ ہے کس پلیس میں زیادہ تر منعیا جاتا ہے اور اگر کسی ریلیجیس ریلیٹڈ ہے کسی ڈائیٹی کو ڈیڈیکیٹڈ ہے کسی گارڈس کو ڈیڈیکیٹڈ ہے تو وہ گارڈس کونسی ہے تو یہاں تک آپ کو یاد پورا کو پورا ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارا کلچر آف انڈیا کا لیکچر ہے یہ کلچر آف انڈیا ابھی چل رہا ہے اس کے بعد میرے خیال سے میں فوڈ کے اوپر بھی لاؤں گا آپ کو فوڈس آف انڈیا ڈیفرنٹ سٹیٹس کے لینگویجز بھی بتاؤں گا میں آپ کو کونسی سٹیٹ میں کونسی لینگویج بولی جاتی ہے ٹھیک ہے چی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ڈریسنگ کے بارے میں اگر ہمارے لیکچر بن گیا ہے کونسی سٹیٹ کا فیمز ڈریس کس سٹیٹ کا کیا فیمز ڈریس ہے ایک ایک دو دو کسی سٹیٹ کے تین ہوں گے کسی کا ایک ہی ہوگا فیمز ڈریس ہے کے نہیں لینگویجز بھی ان کے بارے میں بھی بتائیں گے اور یہ بھی ہو گیا ہمارے اس کے بعد پورا کا پورا اس کے بعد ہمارا یہ ختم ہو جائے گا کیا کلچر آف انڈیا ٹھیک ہے جی یہاں تک کلیر ہو گیا تو with this آج کا لیکچر یہی میں انڈ کرنے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے آج کا لیکچر میں مجھے بھی بہت ساری پرابلم ہوئی پرونانسیشن میں بھی اور ایکسپلینیشن میں بھی کہی 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 پرابلم ہوئی ہوئی کیونکہ اتنے ساری یہ فرسٹیویلز ہیں تو ایک جیسے لگتے تھے تو ادھر ادھر ہو جاتا تھا ورڈنگ میں لیکن آپ کو یہ پی ڈیف مل جائے گی صرف آپ کو نام سے ہی اوپر پتا چل جائے گا یہ کس سے ریلیٹر کس ریلیز سے ریلیٹر ہے اس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہی پر انڈ کر لیتے ہیں بائی